بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ویورز آج ہم افاقصہ سیریز گریڈ سکس میں جو کی نئے انگلیش ہے اس میں یونٹ نمبر پرسٹ کریں گے یعنی یونٹ نمبر پرسٹ کو ریڈنگ کے ساتھ پڑھیں گے تو چلتے ہیں سباق کی ریڈنگ کی جانب O you who have believed seek help through patience and prayer indeed Allah is with the patient اے ایمن والو صبر اور نماز کی ذریعے مدد مانگو بشک اللہ صبر کرنے والو کے ساتھ ہے سورہ البقرہ آیات نمبر 153 اور دوسرا نمبر سورت طالنس is the willingness to accept feelings habits or beliefs of others یعنی پرداش ایک ایسی عادت ہے یعنی ایسی خوبی ہے جو کہ پرداش کرتا ہے دوسروں کے احساسات کو عادات کو اور عقائد کو یہ ہمارے اپنے سے مختلف ہو سکتے ہیں یعنی ہمارے مخصص سے مختلف ہو سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رواداری یعنی پرداش کی روشن مثال ہے یہ اس کی برداش ہے جس نے اسے اپنے بترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا قرآن پر نے پرسٹو ہم ایز رحمت للعالمین مرسی آنٹو دا ہول مینکائن این یونیورس قرآن پاک نے انہیں رحمت للعالمین یعنی پوری بنین و انسان اور کائنات کے لیے رحمت کہا ہے یعنی بکارا ہے what permission did گابریل علیہ السلام asked him جبریل علیہ السلام نے آپ سے کیا اجازت مانگی throughout his life he صلی اللہ علیہ وسلم has shown tolerance in his actions and speech آسل علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اپنے عمل اور تقریر میں تحمل کا اظہار کیا یعنی مظاہرہ کیا in the early years of Islam the prophet صلی اللہ علیہ وسلم went to invite the people of طائف to Islam اسلام کی اپتدائی سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کیلئے تشریف لے گئے but instead they pilted him with stones اس کے مجائے انہوں نے اسے پتروں سے مارا his صلی اللہ علیہ وسلم body was severely injured and started bleeding آسل علیہ وسلم کے جسم پر یعنی جسم مبارک پر شدید زہم آئے اور رہون پہنے لگا انجل گیبرائیل approached جیبرائیل علیہ وسلم and جیبرائیل پرشتہ قریب آیا it asked his permission to destroy the people of طائف اس نے طائف کے لوگوں کو تباہ کرنی کی اجازت مانگی but حضر مہم صلی اللہ علیہ وسلم hit in panic patience tolerance and forgiveness so he صلی اللہ علیہ وسلم chose to pray اللہ for their guardians instead لیکن حضر مہم صلی اللہ علیہ وسلم میں لا محدود صبر تحمل اور اپو در گزرتا اس لئے آسل سلم نے ان کی ہدایت کے لئے اللہ سے دعا کرنے کا انتخاف کیا the non-believers of مکہ used to throw garbage on the doorstep of حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بجائے کپار مکہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھوڑا کرکٹ یعنی کھوڑا پینکتے تھی he صلی اللہ علیہ وسلم bore all these with courage and tolerance آسل سلم نے ان سب کو حمد اور تحمل سے برداشت کیا یعنی سبر کے ساتھ برداشت کیا ام جمیل was the wife of ابو لہب ام جمیل جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی she would put tiny branches or night in the path where the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم would walk اور رات و رات اس راستے پر کانٹے دار تہنیا یعنی شاہر ڈالتی تھی جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھی but حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم would remain calm and tolerant لیکن حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون اور بردبارد رہید he صلی اللہ علیہ وسلم never thought of any revenge even after he صلی اللہ علیہ وسلم had conquered مکہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسو سلام کے پتے مکہ کے بعد بھی for more updates subscribe to our channel